اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سا ہوں گے اچھا جی یہ نیا ویک آج سے سٹارٹ ہوا اور منت کے سٹارٹ میں پہلی دن میں نے جو ہوا ٹونٹی ٹونٹی ون کا لائف سیشن کیا تھا آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگوں نے بہت مجھے اپریشیٹ کیا اور آپ لوگ کئی دیاوہ حوصلہ ہوتا ہے کہ سامنے اس طرح بیٹھ کے لائف بات کر لی جائے اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کیونکہ اس کے بعد کئی سو سنکڑوں لوگوں نے مجھے میسیجز کی ہیں ڈیفرنٹ اور اس میں منی فیل کیا کہ لوگ ابھی بھی میرے سمجھانے کے بعد بھی نا چیزوں کو کلیئر نہیں سمجھ پائے ہیں تو میں ایک جملے میں چیز کلیئر کروں کہ وہ میں نے پورے ایک سال کی بات کی ہے ابھی امیجیٹ بلکہ آپ غور کریں میں نے اس میں ایک ایک دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں ٹائم پیڈیٹ نہیں ہے کوئی اب آگے کے ایک دور کی بات ہے یعنی مارکٹ کے ایک نئے موف کی بات ہے لوگر سائٹ فورٹی ون ہنڈرڈ فورٹی ون تھاؤزن فورٹی ٹو تھاؤزن ان بیٹوین مارکٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں چوالیس ہزار چھے سو چھے اسی اب آج ہے اب فورٹی ون تھاؤزن تک کا جو میں سپورٹ لیول بتا رہا ہوں تو ذہن میں رکھیں ساڑھے چار ہزار ساڑھے تین ہزار پوائنٹ بنتے ہیں اگر مارکٹ ذرا سبیت نیچے جائے تو تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مارکٹ اب بدل جائے گی مارکٹ کا چلنا وہی انداز رہے گا مارکٹ اسی انداز سے چلے گی کہ جب آپ بہت اگریسیف ہوں گے مارکٹ پٹخت دے گی اور جب آپ ڈر رہے ہوں گے تو مارکٹ وہی سے پلٹے گی یہ مارکٹ کا کام ہے مارکٹ کا میکنزم ہی اثر ڈیزائن ہوا دنیا کی تمام مارکٹس میں یہ ہوتا ہے تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ میں تھک گیا بتا بتا کے میں نے ایک سال دو سال کی بات کی ہے روز کی مارکٹ روز کی مارکٹ ہے مارکٹ میں میں گائیڈ کر دیتا ہوں بہت کلیر نظر آ رہا ہے پھر سے کہ سیکٹر وائز ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہے مارکٹ دو تین سیکٹر چل رہے ہیں تو دو تین سیکٹر کریکٹ ہو رہے ہیں ایٹ ڈی سیم ٹائم اور یہ اچھا سائن ہے کیوں کہ اگر سارے ہی سیکٹر ایک سار پرفارم کریں گے تو مارکٹ آپ کی آلیڈی آپ کا انڈیکس اتنا اتنا اب نارمل بیہیف کرتا ہے کہ وہ گیارہ بارہ سو پوائنٹ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے پلس پہ وہ وہ جو ہمارے لیے نقصان دے ہے مارکٹ اگر چار ٹپے کھا کے پچاس ہزار ہو جائے گی نا اب لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں نقصان ہوگا ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا پورٹفولیوز وہیں کھڑے رہ جائیں گے مارکٹ جتنا چھوٹی موہ میں چلے اتنا اچھا ہے جتنی کریکشن کر کے چلے اتنا اچھا ہے پوزیٹیو رہیں ڈپ پہ مال لیں گے لیکن وہ ڈپ تھوڑی دور ہے ابھی احتیاط رکھیں جو آئیٹم جنہوں نے آج کریک کیا ہے وہ اگر کل اور تھوڑا سا نیچے ملتے ہیں تو ڈیفینٹ لے لینا چاہیے ذہن بنا کے دو مہینے تین مہینے کا اور ریزلٹ جو آئیٹم لے رہے ہیں اس آئیٹم کے ریزلٹ کے بارے میں آپ کو کم سے کم آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کا کیا ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ سیکٹر کیسے پرفارم کرے گا اس ریزلٹ سیزن میں اور اس سیکٹر کے ساتھ اس آئیٹم میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم یہ سوچ کے لیں ہر چیز جوہ نہیں ہوتی بغیر سوچے سمجھے کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ لے لیا تو اگر اس طرح کام ہے تو پھر اس کا سٹاپ لاز بھی لے دالیں تو لاز بھی باندھیں یہ مارکٹ ایسا نہیں ہے دیکھیں میں اگر آپٹیمیسٹ ہو کہ میں نے ایک بات کی ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلوہ ہو جائے گا سب کچھ با خدا حلوہ نہیں ہوگا مارکٹ کمانے ابھی بھی نہیں دیکھی بہتار پچاس ہزار ہو جائے گا نا جب بھی تب بھی آپ دیکھیں گا آپ لوگ بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ لاز میں کھڑے ہوں گے وجہ کہہ ہے کہ بہتار اتنا آسان نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اب سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ویڈیو گیم ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے بھائی پٹک دے گی احتیاط رکھیں نیچے لے کے کام کیجئے گا اور اپنے پیسوں میں کام کریں ادھار والا کام ابھی نہیں کریں ٹریڈنگ میں بھی بہت اچھے موقع ملیں گے تینکیو آپ لوگ کا شکریہ